موسیقی نمسکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہماری اس نئے ویڈیو پر دوستو اس ویڈیو پر ہم ایک الیکٹرونک بائک کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ بھی اسی کمپنی کا بائک خریدنا چاہتے ہیں اور آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کیار کہ یہ ایک چارج میں کتنا کلومیٹر چلتا ہے یہ کتنے کی بائک یہ آتی ہے اگر ہم اسے خریدتے ہیں تو ان سارے کوسٹنز کا انسار اس ویڈیو پر ہم آپ کو دینے والے ہیں سب سے پہلے ہم بائک کا لک دیکھ لیتے ہیں اور یہ سہارا کمپنی کا بائک ہے اور اس بہت ہی خوبصورت جنہوں نے ڈیزائن بنایا ہے اور ایسے تو الیکٹرونک بائک بہت ساری کمپنی کیا جاتی ہے لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ہے اس میں سی اٹ کا ٹائر لگایا دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کا جو لک مجھے سب سے اچھا لگ رہا ہے کہ یہ بلیک اور بلو کلر میں ہے اور یہاں پر آپ کو کی کا فنکشن مل جاتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں پورا ڈیزائن یہاں پر دیا گیا ہے بہت ہی باریک باریک چیزیں یہاں پر دی گئی ہے اور ڈیزائن یہاں پر کٹا بھی دیا گیا ہے اور بیٹری کا لیول بھی یہاں پر دکھا رہا ہے اور یہ جو بائک دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بار چارج اگر ہم نے کر دیا تو ساٹھ کلومیٹر یہ چلتی ہے ایسے تو اور یہاں پر اس کا جو ہے آن کا بٹن نہیں دیا ہے اسی دیگر آپ ریموٹ سے چالو کریں گے تو کی لگائیں گے یہ بائک جو ہے چالو ہو جائے گی اور پیچھے سے اس طریقے سے دکھتا ہے دیکھ سکتے ہیں بیٹری بھی آپ کو وہاں پر دکھ رہا ہوگا اور اس کا بوٹ اسپیس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اور یہ جو اس کا جو پرائز ہے دوستو اس کا جو پرائز ہے یہ لگ بگ بہتر سے پچھتر ہزار کے بیچ میں آپ کو مل جاتی ہے الگ الگ سیٹی میں الگ الگ اس کے جو ہے ریٹ ہو سکتے ہیں اور کچھ اس طریقے کا یہاں پر ایکسیسیریز آ جاتی ہے ابھی کچھ ایکسیسیریز آپ نے لگایا نہیں ہے اس وجہ سے آپ کو جو ہے اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا آپ کو اور یہ چارجر ہے اس میں اور دوستو اگر آپ بھی آپ کے بھی کوئی سوال ہے جواب ہو تو ہمیں جو ہے کمنٹ سکسر میں ضرور کمنٹ کریے گا ابھی اس بائک کو ہم ڈرائیو کر کے بھی دیکھنے والے ہیں کہ جب آپ فرس ٹائم ڈرائیو کرتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں اور ایک دم سپیٹ پکڑتی ہیں زیادہ سپیٹ تو ہے نہیں ہے ویسے اور اگر آپ اسے لیتے ہیں دوستو تو آپ بہت سارا پیسہ بھی آپ بچا سکتے ہیں پیٹرول کیونکہ ایک سو آٹھ روپے ایک سو آٹھ لیٹر روپے ہے اگر الگ الگ سیٹی میں الگ الگ ہے تو اس کی سابسا اگر ایک سال میں آپ چھتیس جار روپے کا آپ جو ہے پیٹرول آپ بچا سکتے ہیں اس کا مینٹننس ہوئی ہے کہ آپ کو بس چارج کرنا پڑتا ہے اور کچھ سرویسنگ کے لیے آپ کو لے جانا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو لائف آپ کو دو چار سال پاسا جتنے بھی سال آپ کو چلانا ہے تو اس طریقے کا جو ہے بیٹری یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے چارجر آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر یہ چارجر ہے جس سے آپ بائک کو چارج کر سکتے ہیں چلیے اسے جو ہم ڈرائیو کر کے دیکھتے ہیں کہ ڈرائیو کرنے کے بعد ہم اسے جو ہے فیل کرتے ہیں کہ کتنا مجھا آتا ہے اس بائک کو چلاتے ہوئے چلیے چلتے ہیں موسیقی 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 موسیقی